باب دوم افسوس کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کے جو اپنے دینے ہاتھ میں ساتوں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرواتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تُو صبر کرتا ہے اور میرے نام کے خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مشکت اس سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی پس خیال کر کہ تُو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا اور سبحانہ کی کلیسیہ کے فرشتوں کو یہ لکھ کے جو اول آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تُو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور دس دن تک مصیبت اٹھاؤ گے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نخصان پہنچے گا اور پرگمن کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کے جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتقاس تم میں اس جنگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا لیکن مجھے چند باتوں کی دوسری شکایت ہے اس لئے کہ تیرے ہاں بعض لوگ برام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ وہ بدو کی غربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں پس توبہ کر نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے مو کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا اور تھواتیرے کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کے خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شولہ کے مانند اور پاؤں خالص پیتل کے مانند ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تس سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اس عورت ایزیول کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے وہ میرے بندوں کو حرامکاری کرنے اور بوتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلت دی مگر وہ اپنی حرامکاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مسئبت میں فساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جاشنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے معافق بدلہ دوں گا مگر تم توہ تیرے کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نواقف ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا قلبتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے معافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے اساسے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کے کمہار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح قلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے موسیقا موسیقا